ہم کو خبر کیا تھی کہ برائی کیا ہے کیا اچھائی ہے تو نے پیمبر بھیجے تو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے ہم کو خبر کیا تھی کہ برائی کیا ہے کیا اچھائی ہے تقرب الزیرہ زیرہ کے قریب نہ جاؤ کیوں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا یہ بہت برا راستہ کھلی دے حیائی ہے اور یہ برا راستہ ہے اس راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ اس راستے کے راستے میں بنو کہ یہ بیچارے ہیں ان کے ظلم ہو رہا یہ ظلم نہیں ہو رہا کسی دھرتی پہ ایک حد کا قائم کیا جانا اگر چالیس دن رات تک بارش برسے اس بارش کے برسے سے وہ رکھت نہیں ملتی جو ایک حد کے قائم ہونے سے اللہ اسمان ستار دے اللہ کے حدود کا نظام وہ عظیب نظام ہے جس سے زمین پہ فتنے اور فساد پر جاتے ہیں زینی کی حد شرابی کی حد چور کی حد قاتل کی حد اگر یہ معاشروں میں قائم کر دی جائے معاشر حبن اور خون اور شانتی کا گھرانہ بن جاتے ہیں ہم اپنے پیمان اہل ایمان پر مشرقہ سے نکاح کرنا اہل ایمان مومن مرد پر مشرقہ سے نکاح کرنا حرام مومنہ لڑکی پر مشرق مرد سے نکاح کرنا حرام اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اہل ایمان میں شامل ہو جائے اسی طرح زنا سے توبہ کر کے اپنے دامن پر پاک کر لے اس لئے گناہوں پر مات بان لے تو اللہ اگر خوب الرحیم ہے توبہ کرنے اس کے وہ مات بھی ہو جائے گی جو بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابر کرم بلسا اللہ پھر اجڑے دیس بسا اللہ اللہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَ مائی کی ہے انسان اس کے اندر اللہ مالک نے شہوت رکھی ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے تو اسلام وہ مبارک دین ہے وہ عظیم شریعت ہے جو اس پہلو پہ اپنے ماننے والوں کو عزت اور غیرت کا درست دیتی ہے ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیجئے تو صحابہ کرام نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا لیکن قربان جائیں امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ آپ سے پیارا استاد بھی اور کوئی نہیں آپ نے اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور سنجھانے کے انداز میں سوال کرتے ہیں کہ جس عمل کے لیے تو اجازت مانگ رہا ہے کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے اپنی بیٹی کے لیے اپنی پھوپی کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنی خالہ کے لیے اس کو پسند کرتے ہو کہا اللہ کے نبی میں قربان ہو جاؤں آپ پر اللہ کی قسم میں ان کے لیے پسند نہیں کرتا فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے معنی یہ کہ تم جس کے ساتھ بھی یہ بدفعن کرو گے وہ کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی خالہ کسی کی پھوپی ہوگی پھر اپنے مبارک ہاتھ کو اس کے سینے پہ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے اس کی شرمگاہوں کو پاک کر دے اوکمہ قائل علیہ السلام وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا پسندیدہ ترین عمل میرے نزدیک زناح کا عمل تھا اور جب میں آپ کی مجلس سے اٹھا تو بدترین عمل میری نگاہوں میں زناح کا عمل تھا زناح اخلاقی اور معاشرتی حدود کو توڑ کر عورت اور مرد کے جسمانی بہمی ملاب کا نام ہے اگر یہی اخلاق اور شریعت کے تحت ہو تو نکاح کے دریعے حلال ہے لیکن اگر شریعت کی حدود کو توڑ دیا جائے اخلاق کی حدود کو توڑ دیا جائے اور آزاد جانوروں کا ماحول بنایا جائے تو یہ مرد اور عورت کے اس ملاب کا نام زنا ہے جو انتہائی برا فعل ہے اتنا برا فعل ہے کہ جانوروں کے نزدیک بھی یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں ایک جگہ پر وادی میں بکرییں چلا رہا ایک بندر کو میں نے دیکھا ایک جوڑا بندر اور بندریہ آئے اور سو گئے ایک پستے قد کا بندر آیا اس نے اس بندریہ کو پتھر مار کے جگایا اٹھایا اور بدکاری کی اور پھر وہ دوبارہ آ کر جب لیٹنے لگی اس کے جسم کی بو سون کر اس بندر نے شور بچانا شروع کر دیا وادی کے سارے بندر اکٹھے ہو گئے اس زانی بندر کو تلاش کیا اور دونوں کو پھر زمین میں گاڑ کر رجم کیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ایک پتھر میں نے بھی مارا یہ عمل اتنا برا ہے کہ جاروروں کے ہاں بھی معیوب ہیں اور اسلام اتنا پیارا دین ہے اللہ مالک نے اپنے ماننے والوں کو اسلام کو ماننے والوں کو حکم کیا دیا آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا یہ نہیں کہا کہ زنہ نہ کرو یہ کہا زنہ کے قریب بھی نہ جاؤ زنہ کے قریب بھی نہ جاؤ وہ اسباب جو آپ کو زنہ جیسے بورے فعل کی طرف لے کر جائیں ان راہوں کو ہی اختیار نہ کرو زنہ کے قریب نہ جاؤ جس عمل کو کرنے کے بعد جن وسائل کو اختیار کرنے کے بعد انسان اس بے حیائی تک پہنچتا ہے اسلام نے ان عامال سے ہی منع کر دیا اور اب تو ایسے اسباب پھیلے ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے یہ فیس بک یہ انٹرنیٹ یہ چیٹنگ یہ ورسیپ یہ موبائل کالز ایک مس کال رانگ کال نوجوان جان کے کرتا ہے لڑکا یا لڑکی اور پتہ ہو جانے کے بعد کہ سامنے سے جن سے مخالف نے جواب دیا ہے پھر دوبارہ کال کرتا ہے پھر کال کرتا ہے آہستہ آہستہ ایک فون سے دو فون دو سے تین وہ دوستی کرنگ اختیار کرتے ہیں پھر میل ملاقات کے لیے وعدے ہوتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں کہیں ایک ملاقات ہو جاتی ہے اب ایک ملاقات کے بعد دسیوں ملاقات اور انڈ اس کا زناح پہ ہوتا یہ وسائل اتنے پھیل گئے ہیں کہ فطرے کا دور جس دور میں انگارے کو مٹھی میں رکھنا مشکل قرار دیا گیا لگتا ہے یہ وہی دور ہر طرف سے شیطان پورے دروابے کھول کر بیٹھا ہے گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے بچے بچے کی جیم میں موبائل ہے جس میں نیٹ کا کنیکشن ہے گندی ویب سائیڈیں کھولی ہیں فیس بک پہ گندے پیجز کھولے ہیں اور شریعت کہہ رہی ہے زناح کے قریب نہ جاؤ اور جو وسائل انسان کو زناح کی طرف مائل کرے لے کے جائیں ان وسائل سے ہی اپنے آپ کو کنارہ کا شکر لوں درجنوں یہ واقعات اخبارات کی زینت بن چکے میڈیا پر آ چکے لڑکی اور لڑکا آپ اس میں چیٹنگ کرتے ہوئے دوستییں لگی اور جب ملاقات کا وقت تیہ ہوا کہیں پہ باپ بیٹی کے سامنے کھڑاتا کہیں بھائی بیٹن کے سامنے کھڑاتا اور کہیں لڑکے لڑکییں بن کے دوسرے کو چھیٹتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے تو دونوں طرف سے لڑکے ہی پھول لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی پھول لائیا وہ بھی پھول لائیا کوڑی لبنڈ ہے کوڑی نہیں ہے دونوں طرف سے لڑکے ہیں یہ ہے وہ اسباب جو انسان کو ہلاکت بے حیائی بدکاری اور زنہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لئے شریعت نے کیا حکم دیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَة زنہ کے قریب نہ جاؤ کیوں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا یہ بہت برا راستہ ہے کھلی بے حیائی ہے اور یہ برا راستہ ہے اس راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ اس راہ کے راہی نہ بنو زنہ کا یہ عمل اہلِ کتاب کے ہاں بھی بہت برا یہودیوں کے ہاں بھی یہ عمل قابلِ رجم تھا کہ زانی اگر شادی شدہ زنہ کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ کچھ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زنہ کے ایک ایس کو لے کر آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے آپ نے کہا میں وہی فیصلہ کروں گا جو تمہاری کتاب تورات میں موجود اور ان سے پوچھا تورات میں کیا ہے کہ تورات میں یہ ہے کہ بس ان کو زلیل کر دیا جائے ڈانٹ پٹ ہو جائے زلت کا سامنا انہیں کرنا پڑے سیدنا عبداللہ پاس ہی بیٹھے میں کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو تورات لے کے آؤ وہ تورات لے کر آئے تو انہوں نے جہاں پر وہ آئے تھی وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا چھپا لیا سیدنا عبداللہ کہنے لگے یہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہی آئیت تھی کہ اگر کوئی زانی شادی شدہ زنہ کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شریعت میں جو حکم آیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا اور اس جوڑے کو رجم کر دیا گیا اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہ عمل قابل مضمت عمل ہے برا فعل ہے قابل سزا عمل ہے اور شریعت اسلامیہ کے اندر زنہ کو بہت برا عمل قرار دیا گیا آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت پر غور کرتے ہیں صورت الفرقان کے اندر مالک فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر اہل ایمان مومنوں کی جماعت ان کے اصحاف کیا ہے وہ کون ہیں لا يدعون مع اللہ وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر کسی اور الہ کو شرک نہیں کرتے اہل ایمان کبھی شرک نہیں کر سکتے اہل ایمان کبھی غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے مومن کی زبان سے کبھی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں نکل سکتا وہ کسی پیر کسی بزر کسی شیخ و مرشد حضرت و ایمان کو اپنے لئے مشکل کشاہ سمجھ سکتے حاجت رواز سمجھ مشکل ٹالنے والا سمجھ مشکل کشاہ سمجھ اس سے مدد نہیں مان سکتے یہ پہلی شرط ہے مومن کی اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا وہ عقیدہ توحید سے وہ اس کے پلے سے نکل جاتا ہے کیونکہ مومن کے لئے شرط ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتا وہ تنہا ایک اللہ پر پکارتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ نَا وہ قتل کرتا ہے ایسے لوگوں کو جن کا قتل کیا جانا شریعت میں حرام ہے ناجائز قتل ناحق قتل ایک تو ہے شریح حدود شریح حدود کا نفاذ شریعت اسلامیہ کی حامل حاکم کرتا ہے مسلمان حکمران کرتا ہے یا جس کو مسلمان حکمران عظمداری دے وہ شریح حدود کا نفاذ کرتا ہے اس کے علاوہ ناحق قتل وہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے ناحق خون میں زمین و آسمان کی مغلوق ملوث ہو جائے اللہ سب کو جہنم میں کرتے یہ قتل کرنا جو معمولی کھیل بن گیا ہے معمولی معمولی بات پسٹل نکالا اس نے اس کو فیر کر دیا اس نے اس کو فیر کر دیا مارنا ایک کو تھا خود کا شملہ کر کے بیس کو مار دیا بم گرا کے ہزار کو مار دیا ساؤ کو مار دیا جنادہ پڑھنے والوں کو مار دیا نماز پڑھنے والوں کو مار دیا قرآن پڑھنے والوں کو بار دیا سکول میں آنے والے معصوم بچوں کو مار دیا یہ قتل جو عام اس قتل و غالط کو دیکھ کر تو یقین ہو جاتا ہے کہ قیامت بڑی قرید ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت قتل ہوگا اور اندھا قتل ہوگا نہ قاتل کو بتا میں نے کیوں مارا نہ مقتول کو بتا میں نے کیوں مارا اور وہ ماحول وہ معاشرہ ہمارا بول بول کے بتا رہا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے خون پانی سے زیادہ سستہ ہے قوم آپ اس میں لڑا کرتی تھی قبائل آپ اس میں لڑا کرتے تھے قبیلے کی قبیلے سے جنگ ہوا کرتی تھی مرد مردوں کو مارا کرتے تھے غیرت مند قبائل عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اب عورتیں تو عورتیں رہ گی سکول پڑھنے والے معصوم بچوں کا یہ قیامت کی نشانی یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اندھا قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ شریعت سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اگر کوئی ظالم اس کو بائیسی عجر و سواب سمجھ کے یہ عمل کرتا ہے اہل ایمان کی نشانی یاد رکھئے وہ ناجائز خون نہیں بہایا کرتے باز کرنا یہ مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہے اب اب ناس کو اجازت نہیں کہ وہ ڈنڈا اٹھائے اور تلوار لے کے جس کو چور کو چاہے اس کا ہاتھ کار دے کسی کا پاؤ کار دے کسی مار دے یہ جہالت کی بات ہے اور جہالت کی نشانی یہ مومن کی شان ان شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ زنا سے بچتا ہے نہ شر کرتا ہے اہل ایمان نہ شر کرتے ہیں نہ ناحق قتل کرتے ہیں نہ زنا کرتے ہیں اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا جو بھی یہ گناہ کرے گا وہ اس گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے دن اس کو ڈبل عباب ملے گا قیامت کے دن اس کے عباب کو بڑھا دیا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا اور وہ اس کے اندر ذلت کے ساتھ رہے گا یہ عمال کرنے والا قیامت کے دن دو گناہ سزا پائے گا اور انتہائی ذلت کی زندگی گزارے گا آئیے سورت نور کی تدائی آیات کو پڑھتے مالک فرماتا ہے اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي فَجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِیَتَ جَلْدَ زانی مرد زانی عورت مرد و عورت جب زناح کرے تو اس کی سزا کیا ہے ہر کسی کو سو سو درے مارو اگر غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی آپ اس میں زناح کرتے ہے بدکاری کرتے ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو سو درے مارے جائے اور اگر شادی شدہ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کے رجم کیا جائے اور جب اللہ کی طرف سے کوئی سزا اللہ کی طرف سے کوئی حد ہو اس کو قائم کرتے ہوئے اس کو نافذ کرتے ہوئے کیوں یہ ارحم الراحمین کا حکم ہے یہ اس کا حکم ہے جو اپنی مخلوق پر ان کی موت سے بڑھ کر مہربان ہے اس حد کو قائم کرتے ہوئے تمہارا دل نرم نہ ہو ان کے ساتھ نرمی والا برطاؤ نہ ہو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر آخر کے دن پر تو ترس نہ کھانا ان پہ کئی بیچارے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا یہ ظلم نہیں ہو رہا کسی دھرتی پہ ایک حد کا قائم کیا جانا اگر چالیس دن رات تک بارش برس ہے اس بارش کے برسنے سے وہ رحمت نہیں ملتی جو ایک حد کے قائم ہونے سے اللہ آسمان سے اتار دے پا اللہ کے حدود کا نظام وہ عظیم نظام ہے جس سے زمین پہ فتنے اور فساد ختم ہو جاتے زانی کی حد شرابی کی حد چور کی حد قاتل کی حد اگر یہ معاشروں میں قائم کر دی جائے معاشر امن اور سکون اور شانتی کا گھرانہ بن جاتے ہیں ملک عزیز رحمت اللہ علیہ ان کے دور کی امریکی صدر نے جب ان سے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو مرد چار چار شادیہ کرتے ہو یہ تو بڑا ظلم ہے ایک بندہ چار عورتے رکھے اور تم ہاتھ کٹتے ہو چور کو سزا دیتے ہو یہ بڑا ظلم ہے امریک عزیز رحم اللہ کہہ رہے لگی اچھا تیری کتنی ہے میری تو ایک ہے ایک تو ہے اور ایک کے علاوہ ایک تو ہے جو نکاح کر کے عقد کر کے تو نے گھر رکھی باہر تیری کتنی یار یہ ہیں میری چار ہے میں پانچویں کو نہیں جائیں اس چار کی اجازت مجھے اللہ نے دی ہے میں ان چار کے نان نفکے کا ذمہ دار ہوں وہ عورت گھر بیٹھ کے اور اللہ کی قسم مسلمان عورتوں کے لیے مبارک ہو ان کے گھر کی چار دیواری میں ابھی یوکے کا ٹور کر کے واپس آیا ہوں عورت کو مرد کے برابر کام کرنا پڑتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کہ مجھے اپنی مسلمان بہنوں پہ رشک آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے گھر کی چار دیواری میں بیٹھی ہے ساری پھٹی ایک آدمی کے ذمہ ہے اسی نے دانہ پانی روٹی سالن سب پورا اپنی اولاد کی رکھوان لی کر یہی تیرا کام اور مرز کے دیمے باہر کا کام مغرب کے معاشرے نے عورت کو کشو پیپر کی طرح سستہ کر دیا اور مسلمان عورت ایک نان مسلم کسی مسلمان سے کہہ رہے لگا تمہارے اسلام میں بڑی سختی ہے کیا سختی کہ عورت کسی غیر مرد کو ہاتھ ہی نہیں ملا سکتی ہینڈشیک کے لئے ہاتھ آگے کرتے ہیں وہ عورت نہیں ہاتھ بڑا ہاتھ اسلام میں جائد نہیں تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آپ کی جو ملکہ ہے کیا ہر آدمی آپ کے ملکہ ہر شہری ملکہ سے جا کے ہاتھ ملا سکتا ہے کہا نہیں وہ تو چند خاص لوگ ہیں جن سے ملکہ ہاتھ ملاتی ہے ہر بندہ نہیں ملا سکتا کہا ہماری مسلمان لڑکی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا باپ اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کا خامن یہ چند افراد ہیں جن سے وہ ہاتھ ملاتی تمہاری ملکہ ایک ہے ہماری عورت اور گھر کی ملکہ اللہ نے اس کو یہ عزت دی اللہ مسلمان عورتوں کو یہ عزت یہ وقار یہ فہن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کس معاشرے کے پیچھے دوڑ کی اپنے سر سے دوپٹے اپنے سر سے برخے اتار اتار کر پھیک رہی ہے وہاں پہ جتنی عورت زلیل ہے شاید کہیں عورت زلیل نہ تو یہ اسلام ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے پھر اس کو سزا ملے ملکہ عزیز کہہ رہے لگے ٹھیک ہے یہ بات تمہیں سمجھ آگی اب اگلا تم نے تم یوں کرو آؤ ہمارے ملک کی سہر پہ آؤ میں تمہاری وائب کو سونے سے لات دوں گا وہ پورا سعودی عرب پھرے وزٹ کرے خود ڈرائیو کر کے جائے سونے سے لدی بھی بیوی کھولی ساتھ اس کے کوئی انگلی اٹھائے کوئی آگ اٹھائے تو پھر مجھے آگے بتانا اور اسی طرح تم واپس لوٹ جانا اور بغیر سکوٹی کہ اگر صرف ائرپورٹ سے گھر تک پہنچ گے تو میں تجھے مان لوں گا سائین راجی لوٹ لینا ہے یہ اللہ کی حدود یہ اس کی برکات ہے جب ایک بندے کو بتا ہے زناح کروں گا قتل کر دیا جاؤں گا رجم کر دیا جاؤں گا درے مارے جائیں گے چوری کروں گا ہاتھ کار دیا جائے گا جب اس طرح سزائے کھلی ملتی ہے وہ بڑا سے بڑا بدماش بھی کیوں نہ اس کی گردن کا سریعہ مڑ جاتا ہے اس کے پناہ انجام نظر آتا یہ ہے اسلام کی حدود مالک فرماتا اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو سزا دیتے وے ترس نہ کھانا بلکہ تمہارا ایک گرو اس کے اہل ایمان کہے گرو اس سزا کے وقت موجود ہو زنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ مالک نے زانیوں کو مشرکوں کے ساتھ بیان کیا زنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ مالک نے زانیوں کو مشرکوں کے ساتھ بیان کیا ہے از زانی لا ینکح اللہ زانیہ او مشرکہ زانی نکاح نہیں کرتا سوائے زانیہ سے یا مشرکہ سے زانی انسان وہ نکاح کرے گا یا زانیہ سے یا مشرکہ سے وزانیت لا ینکح ہا اللہ زان او مشرک اور زانیہ عورت بھی نکاح کرے گی یا زانی مرد سے یا مشرک مرد سے کبھی آپ نے سوچا یہ زانی اور مشرک اللہ نے اکٹھے کیوں بیان کیا کیا وجہ ہے جس کے موں کو زنہ کا گناہ لگ جائے اس کا پھر ایک پہ گزارا زانیہ عورت کا ایک مرد پہ عزت زندگی گزارتے ہوئے کسی کے نکاح میں آکے چار دیواری میں رہنا اس کے لئے گھوٹن کے زندگی ہے ایک بندے کا چوبیس گھنٹے مو دیکھیں یہ بھی کوئی بات ہر روز نیا وہ زندگی میں اس کے لئے چارمنگ ہے زانیہ ایک مرد پہ راضی نہیں ہوتی مشرقہ ایک رب پہ راضی نہیں ہوتی ایک ہی اللہ ہر مسئلے میں اللہ اللہ مجھ کے کچھ ہے اللہ حاجت رواء اللہ بگڑی بنانے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ رزق دینے والا اللہ شبا دینے والا اللہ حاکم اعلی اللہ اللہ قانون اللہ کا نظام ہر چیز میں اللہ نہیں یہ سودہ مشرق کو کبھی پسل نہیں آتا ٹھیک ہے لا الہ اللہ پڑھتے اللہ کا نام لے لیں گے لیکن جب پریشانی آئے گی تو پھر بری بری سرکار بری میری گھوٹی قسمت کر دے حریر جب روزی روٹی کی بات آئے گی تو پھر کہیں خواجہ نہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا فقیری دور کرنے کی بات آئے گی تو لاہور کا بابا حجویری سب کو ہی داتا ہے اس نے ہزاروں الہ بنائے وے مشکل کشائی کے لیے کوئی اور ہے حاج تروائی کے لیے کوئی اور ہے مقدمے سے نکالنے کے لیے اسلام آباد کی بری سرکار ہے غریبی جس طرح زانیہ ایک مرد پہ راضی نہیں اس لیے اللہ مالک نے زانی اور مشرق کو برابر بیان کیا مواحدہ عورت ایک اللہ پہ راضی ہوتی ہے مواحد انسان ایک اللہ کو بکارتا ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو ساتھی ساتھی پارٹر شریک نہیں بناتا یعنی زنا اتنا گندہ عمل ہے کہ اس کے انجام کے طور پہ اس کی مزید قباحت بیان کرتے ہوئے اللہ مالک نے اس کو زنا کے ساتھ بیان کیا کہ زانیہ اور مشرق برابر ہے وحرم ذالک علی المؤمنین اہل ایمان پر مشرق سے نکاح کرنا اہل ایمان مومن مرد پہ مشرق سے نکاح کرنا عرام اسی طرح مومنہ لڑکی پر مشرق مرد سے نکاح کرنا حرام اللہ کی شریعت کا حرام نہ بدکار فاہشہ سے نکاح ہو سکتا ہے نہ زانی سے نکاح ہو سکتا ہے نہ مشرق سے نکاح ہو سکتا ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اہل ایمان میں شامل ہو جائے اسی طرح زنا سے توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک کر لے پیشلے گناہوں پر معافی مانگ لے تو اللہ غفور الرحیم ہے توبہ کرنے سے وہ معافی ہو جائے گی پھر اس سے نکاح ہو سکے گا لیکن اگر وہ زنا کے بدعادت کا رسیہ ہو یا شرق کی بدعادت کا رسیہ ہو تو مشرق اور زانی سے نکاح جائز نہیں ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اگر زانی توبہ کر لے اگر مشرق توبہ کر لے پھر اہل ایمان کے لیے نکاح جائز ہے اگر وہ شرق پہ باقی رہے وہ قزن ہو پھوپی کا بیٹا ہو وہ قریبی ہو وہ عزیز ہو وہ بڑا ہو وہ چھوٹا ہو اگر وہ زانی ہے اگر وہ مشرق ہے دونوں صورتوں میں اہل ایمان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان سے نکاح کرے اسی طرح قرآن حکیم میں انہوں عورتوں کا ذکر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آئیے اللہ مالک بیان فرماتا یا ایوہ نبی اذا جاء المؤمنات یبایعن کا علیہ اللہ یشرکن باللہ الشیعہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنہ آئے اہل ایمان عورتیں آئے بیعت کریں اور اس بات میں بیعت کریں اللہ یشرکن باللہ الشیعہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گی وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ نہ چوریے کریں گی نہ زنا کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُن نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی جب ان سے بیعت لے لے یہ بیعت کس بات پہ لے شرک نہیں کرنا چوری نہیں کرنی زنا نہیں کرنا اولاد کو قتل نہیں کرنا اور لگیا لڑکی ہے وہیں بارشن کروا کے آ جاتے کتنے وہ گھرانے ہے جہاں دوسری لڑکی تیسری بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے یا کم از کم اس کی زندگی جانور سے گدی بنا دی جاتی تیرے رہن سے تو بیٹی ہی ہوتی مجھے بیٹا چاہیے خانم بھی مکہ تان کے گھڑا ہے بیٹا چاہیے ساس بھی مکہ تان کے گھڑی ہے بیٹا چاہیے جاہل ہو کے تو لو یہ بیٹا بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اس بیبی کے ہاتھ میں بیچاری کے عورت تو کھیتی ہے مسلمان کی اس کھیتی میں جو کچھ اگے گا اس میں اس کا کیا دخل ہے اس کا کیا اختیار ہے وہ تو اللہ ہے جو چاہے بیٹی دے چاہے بیٹے دے چاہے ملا جلا کر دے چاہے کچھ نہ دے بانچ کر دے دوسری تیسری بیٹی ہو جانے پر اپنی بیوی کو طلاق دینے والے مجرم عورت سے تجھے اتنی نفرت ہے تیری بھی تو کوئی ماں ہے وہ نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا یہ عورت یہ بیٹی یہ بچی یہ لڑکی اتنی مبارک ہے اگر اس کا نام اچھا رکھا اس کی تربیت اچھی کی اس کا نکاح اچھی جگہ پہ دین کی بنیاد پہ کر دیا تین لڑکیے ہوں اور ایک حدیث میں دو بیٹی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی اللہ جہنم کی آگ سے بچا بے گا آج یہ لڑکی بری لگتی ہے کوئی پیدا ہونے پہ گلہ گھوٹ کے مار دیتا ہے کوئی اور کوئی ویسے ہی کفار کی تقلید میں پاگل ہوگے ہم دو ہمارے دو بچے دو ہی اچھے بس اس کے بعد کھاتا بند کروانو یہ ایمان نہیں ہے یہ کفار کی تقلید ہے یہ وہ اندھی تقلید ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کا خسارہ پاتا ہے مسلمان کے لیے اہل کتاب عورت سے شادی کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے آج کے لیے بس بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کوئی مسلمان لڑکی اٹھتی ہے کسی سکھ سے شادی کر لیتی ہے کوئی کسی ہندو سے کر لیتی ہے کسی دہریہ سے کر لیتی ہے مسلمان عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی نان مسلم سے شادی کرے اسی طرح مسلمان مرد کے لیے حرام ہے کسی غیر مسلم سے شادی کرے سوائے اہل کتاب عیسائی لڑکی اور یہودی یہودی اور نصرانی اس دو سے نکاح مسلمان مرد کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے کفار ہے مشرقین ہیں یعنی غیر کتابی گفار غیر کتابی مشرق ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں وہ ہندو ہو وہ عیسائی ہو وہ دہریہ ہو وہ کیمونسٹ ہو وہ بوزی ہو وہ کسی مذہب کا ہو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرے مرد صرف عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور اس کے لیے بھی شرائط ہے عام نہیں ہے جس سے چاہے نکاح کرتے پھر ہو پابندی ہے اسلام کے اندر لیکن مسلمان لڑکی وہ قطعا کسی نام مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی قبل اذا آتیتمو هن اجور هن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان یہ قرآن پاک کی آیت نور کا منارہ چمختا ہوا راہ ہدایت واضح کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے محفوظ عورتیں تمہارے لیے حلال رہے خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہو یا اہل کتاب کے گروہ میں سے ہو محفوظ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھا ہے جو فاہشہ نہیں ہے جو مادر پدر آزاد معاشرے کا حصہ نہیں ہے جس معاشرے کے اندر تیرہ سال سے بچی کو اس بے حیائی کی تعلیم ماں خود دیتی ہے جس گندے معاشرے کے اندر چودہ پندرہ سال کے اندر وہ کئی بچوں کو جرم دے چکی ہوتی ہے یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہا کتابی عورت نصرانی عورت یہودی عورت اس کے لیے پہلی شرط ہے وہ فاہشہ نہ ہو وہ پندرہ اس کو حق سمجھتی ہے کہ یہ تو حق ہے مرد عورت کا باپ کون ہوتا ہے رکنے والا ماں کون ہوتی ہے رکنے والی ہم آزاد معاشرے کا حصہ ہے ہم جتنے بھی آزاد ہو جائیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے حکموں سے مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا یہ شرط ہے اگر وہ زانیہ نہ ہو بدکار نہ ہو فاہشہ نہ ہو پھر اس کے ساتھ اہل ایمان اس شرط پہ کہ وہ ان کا مہر ادا کرے اور اس شرط پہ کہ ان کے محافظ بنے ان کی عزتوں کے رخوالے بنے ان کو چار دیواری کے اندر امن سکون اور شانتی کی زندگی دے آزاد شہوت ان کو آزادی ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر عزت سکون حفاظت کی زندگی گدارنے کے لیے ان کے محافظ بنے حق ادا کرے مہر ادا کرے اور وہ فاہشہ نہ ہو بدکار نہ ہو اور ہو بھی کتابیہ آج کے دور میں تو کتابیہ ملنی ہی مشکل ہے یورپ کا معاشرہ عیسائیت اور یہودیت پہ ایمان رکھتے ہیں اکثریت آزاد ہو چکی ہے دین سے نہ اپنے دین کو مانتے ہیں نہ کسی اور دین کو مانتے تو کسی دہریہ سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ نصرانیت میں اپنے عقائد پہ اپنے مذہب پہ ہو کتابی لڑکی ہو اور فاہشہ نہ ہو اور مقصد اس کی عزت کے رخوالے بن نہ ہو آزاد جنسی تسکین اس کا مقصد نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر مالک نے اجازت دی ہے اور ایمان کی ان کھلے کھلے احکامات کے بعد بھی اگر وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے وَمَن يَكْفُر قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں اس کا شمار ہو گیا چوری چھپی یاریوں کی نتیجے میں وہ نکاح نہ ہو فیس بک پہ دوستی ہو گئی نیٹ پہ دوستی ہو گئی چیٹنگ ہو گئی اب وہ کہیں کی ہے وہ کہیں کی ہے تیرے واسطے میں مسلمان ہو جاتی ہوں ایک پڑ بھی لے تب بھی کافر رہے گی مسلمان تو نہیں اصل اسلام نہیں سمجھا وہ آشکی معشوقی میں آ کر اب چونکہ رہنا اس کے ساتھ ہے اب یہ ہندو ہے تو ہندو ہونے کیلئے تیار عیسائی ہے تو عیسائی ہونے کیلئے تیار موسلح ہے تو موسلح نہیں کچھ بھی ہے ساتھ ہے اس کے تو مقصد اسلام کو سمجھا نہیں اسلام کو جانا نہیں ایسا ایمان کیا خیدہ دے گا اور یاد رکھئے پیارے بھائیو گھر میں بیوی لانا صرف بیوی تک معاملہ محدود نہیں ہوتا پوری نسل اس کی گوچ سے پروان چڑھتی ہے ماں نیک ہوگی تو بچوں کی تربیت نیک ہوگی تو خاند ابن ولید کی صیرت پہ چلنے والے پیدا ہو جائیں گے اور اگر ماں ہی بدکار ہو ماں ہی فاہشہ ہو ماں ہی بیدین ہو ماں کو آخرت کی فکر نہ ہو اس پہ ایمان نہ ہو مرنے اٹھنے کا چکر ہی نہیں ان کے نظریق وہ دہریے ہو تو سوچو آپ کی نسل برباد ہوگی یا نہیں اب کوئی گوری لانے کے چکر میں قابو کرنے کے چکر میں وہ اس آیت کو بنائے دلیل دیکھو جی آیت میں اجازت ہے اجازت ہے لیکن شرطیں موجود ہیں وہ فاہشہ بدکارہ زانیہ آزاد معاشرے کے اندر آزاد جانور والا روپ نہ ہو بلکہ پاک باز دامن کو بچا کے رکھنے والی اپنا مذہب پر رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی عزت کو بچا کے رکھا ہو یہ پہلی شرط ہے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے اہل ایمان کو کہلے کتاب کی عورتوں سے شادی کر لے لیکن ان شرائط کو کبھی نہ کی بربادی ہے آپ کی اولاد کو دین کا اسلام کا سپاہی کون بنائے گی جو خود اسلام کو سمجھنے والی ہوگی اور اگر آپ کی وہ بیوی اسلام کو نہیں جانتی قرآن کو نہیں سمجھتی دین کو نہیں سمجھتی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی آپ کی اولاد کی تربیت کرے گی اور یاد کر لیجئے دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک چیز اولاد ہے اولاد برباد ہوگئی تو سب کچھ لٹ گیا آپ مر گئے ختم ہوگئے اولاد نیک ہے دعائے کرتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی آپ کے درجے جنت میں بلند ہوتے رہیں اور اولاد اگر فلمیں دیکھنے والی ہوئی ڈرامے سننے والی گانے سننے والی ہوئی بے نماز ہوئی دنیا کے جانور ہوئے کھالیا پیلیا سولیا اللہ خیر صلی اللہ اور کام ہی کوئی نہیں تو آپ کے لئے دعا کھول کرے گا آپ کی صدقہ جاری یا کون بنے گا تو بیوی کو سامنے رکھتے میں کو بھی عزت کی راہ کی راہی بنائے گی اور اگر وہ خود فاہش ہے تو جو کا ماں کرتی رہی وہی کام تو کہتے ایک آدمی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا وہ لڑکی کو لے کے بھاگا گدی ان کے گھر میں تھی اس نے کھوتی بھی گھول لی اسی میں بیٹھ چل پڑے بے کیوں گئی آہ جو میرا اببا میری مانو لے کے نسیہ سی اس کھوتی بھی مات بے کے نسیہ سی وہ بھی یہ تھی بے کسی وہ بھی یہ بیٹھ گی تھی اس گدی کی جو ماں تھی جب میرے امی اببو عشو شوقی میں بھاگے تھے گھر سے تو اس کی ماں پہ بیٹھے گئے تھے وہ بھی پانی کو دے کے بیٹھ گئی اسے وہی مسئلہ سمجھ آگیا کہ اس کھوتی کی بچی بھی اسی راستے پہ چلی ہے اس باپ کی بیٹی بھی اسی راستے پہ چلی ہے کل کو میری اس میں سے اولاد ہوگی تو وہ کرنے کے لیے شادی کا چکر نہیں ہے اس مشوقی کو اینڈ تک پہنچانے کے لیے مولوی صاحب کو بلا کے مولوی صاحب نکاح پڑھا دیو تو جب رات کو دو دو بیٹھ تک بیٹھ کے کپے مارتے تھے تب بھی مولوی صاحب سے پوچھا تھے کہ مولوی صاحب یہ بات کرنا جائز ہے نکاح پڑھاتے میں مولوی صاحب یاد آگئے اگر اس راستے کو آپ نے اپنایا ہے یاد رکھئے جس بلڈنگ کی پہلی ایٹ ٹیڑی رکھی جائے جس دیوار کی وہ دیوار اس دروازے کو کھول دیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ رضا کے دور میں سیدنا حضیفہ بن یمان نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی جب آپ کو پتہ لگا تو آپ نے حکم دیا کہ اس یہودی عورت کو چھوڑ دو سیدنا حضیفہ رضی اللہ نے امیر المؤمنین سے سوال کیا احرام نہیں کیا یہ حرام ہے میرے علیہ آپ نے کہ اسے چھوڑ دو کیا یہ حرام ہے فاروق آدم نے جواب میں کہا کہ یہ تجھے لیٹر ملے میرا خط ملے اس خط کو پڑھ کے رکھنے سے پہلے اس کو فارغ کرنا یہ حرام نہیں ہے لیکن میں ڈرتا ہوں مسلمان عورتیں اس کی وجہ سے فتنے کی وجہ سے مسلمان عورتوں میں فتنہ برپا ہوگا وہ فتنہ جس کو چودہ سو سال پہلے فاروق آدم نے پہچان لیا آج ہماری نوجوان انتصریت اس کے اندر تباہ و برماد ہو جاتا جنہوں نے ابتدا ہی عزت کی رہ پہ نہیں پائی اخلاق پہ نہیں پائی غیرت پہ نہیں پائی جہاں شراب کو پانی سمجھ کے پیا جاتا ہے جہاں پہ زنہ کو انسان کا حق سمجھا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر فٹ ہونے کے بعد آپ کی اولاد قرآن کی حافظ بن جائے گی اللہ اہل ایمان پہ رحمت فرمائے اللہ اہل ایمان کو شر اور فتنے سے محفوظ رکھے اسلام ایک اتنا پیارا دین ہے اتنا پیارا دین ہے جب انسان اس پہ چلتا ہے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے اور جب وہ اس کو چھوڑ کے بھاگتا ہے مجھے اس سفر میں ایک ساتھی نے سنایا کہ باپ اپنی فیملی کو لے کے وہاں شفٹ ہو گیا کسی بات میں اس کو غصہ آ گیا اس نے تھپڑ مارا بیٹے نے پولیس کو فون کر کے اببا جی کو اندر کروا دیا باپ کو سمجھ آ گیا مسئلہ وہ کچھ عرصے کے بعد سبر کر گیا خاموش رہا کچھ عرصے کے بعد کہا آؤ چلو پاکستان چھٹییں گدار کے آتے ہیں اور اپنے کسی دوست سے کہا سوٹا سٹا لے گی آئی پاسپور لے گے جیب میں ڈال لے اور ائرپورٹ پہ سوٹے سے وہ پٹائی گی اتر ہون کار فون پلیز اندر آپ نے جو ماحول ان کو پروائیڈ کیا ہے جس ماحول میں وہ پروان چڑے ہیں وہی ریزلٹ ملے گا اور کیا ملے گا اس لیے اللہ کا واسطہ ہے دنیا کی چار دن کی رنگینیوں کے لیے اپنی اولاد کو برباد نہ کرے اپنی لذت کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو برباد نہ کرے وگر نہ بے پردگی کا سیلاب آئے گا معاشرے کے اندر اگر ماں بے پرد ہوئی جو ماں بے پرد ہو اس ماں کی بیٹی برخہ پین کے گھر سے نکلے گی تو مجھے کسی نے پوچھا شہر یہ یورپ میں سردی کیوں پڑتی ہے میں نے کہا اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کیسی ہے وہ اللہ سردی اتنی ڈالتا ہے یہاں پر تاکہ یہ اپنا جسم چھپا کے رکھے اور اگر یہاں سردی نہ ہو یہ تو ننگیوں کے روڑ پہ نکل آئے جب بے دین عورت آپ کے گھر کے اندر آئے گی تو بے پردگی ہوگی جب بے پردگی ہوگی تو زناح کا دروازہ کھولے جا چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے نظروں سے نظر ٹکراتی ہے چہرے سے ہوتا وہ معاملہ دل میں آتا ہوگا نہ آنکھیں ٹکرائیں گی نہ بدکاری بے حیائی اور زناح کے راستے پر لوگ چلیں گے زانی انسان ایمان سے تہی دامن ہو جاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا جب شراب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا سنن نسائی کی روایت کے الفاظ سن یہ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِك خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ جب زنا کرتا ہے تو اسلام کا ہار وہ پٹا اس کے گلے سے اتر جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ایمان دل سے نکل جاتا ہے ابو دعوت ترمہدی میں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اِذَا اَذَنَ الرَّجُلُ خَارَجَ مِنْهُ الْإِيمَان جب گندے فیل سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ایمان اس کی طرف لوٹتا ہے اس لیے زنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر حلاق دوں کے راستے پہ لے کے جاتا ہے مسلمان معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے باحیاء معاشرہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ زنا کی طرف نہ جاؤ وہ اسباب جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے وہ دوست جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے ان سے دوست یہ چھوڑ دو وہ وسائل جو آپ کو اس برائی کی طرف لے کے جائے ان وسائل سے اپنے ہاتھ دور کر لو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے فَسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ